آج یہ بڑا صاف ہے کہ دیش کے پردان منطری جس پرکار ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس تین محتوپورن محکموں کا مسیوز اپنے ویرودیوں کے خلاف اور ویپکشی دل کے نیتاؤں کے خلاف کر رہے ہیں ایک ٹول سمجھ کے ان اجنسیز کا مسیوز ہو رہا دیش کے اندر جو پردان منطری جی سے اتفاق نہیں رکھتے ان کے فیصلوں سے جو بشواس نہیں رکھتے ان کا ویرود کریں گے وہ ان کو اپنا دشمن مان کے ان کے خلاف ان مسیوز اپ دیز اجنسیز تین اجنسیز کا جس پرکار مانینہ شری راول گاندی جی کو آج تیسرا دن ہو گیا ای ڈی کے سامنے بلایا جا رہا ہے وہ گئے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ای ڈی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں اس سرکار سے بھی نہیں ڈرتا ہوں میں سچائی کے ساتھ چلتا ہوں اور اس کا مجھے کوئی خواب نہیں ہے لیکن وہ آج لگاتار تیسرے دن جس پرکار کے ای ڈی ان کو بلا رہا ہے پورے دن وہاں بٹھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے صاف طور پر منشا ہے کہ یہ کیس سات سال پہلے سے ریجسٹرڈ ہے جو آپ اس کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں سات سال کے بعد آپ کو آج یاد آ رہا ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن کرنا ہے اور تین تین دن تک آپ ہمارے نیتا کو وہاں بٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے صاف طور پر سوچ ہے جب بھی دیش میں کوئی بڑے اصلی مدے آتے ہیں جہاں سرکار بیک فٹ پہ ہوتی ہے تو یہ مدوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس پرکار کا ایک خبر چلانے کے لیے میڈیا کو بیزی رکھنے کے لیے دیش کے لوگوں کا دھیان بٹھانے کے لیے یہ پریاس کرتی ہے سرکار